اللہ کے پیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہمارے ماباب قربان انہوں نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بہترین رہنمائی اسلام کی شکل میں عطا فرمائی آج بچوں کی دستار بندی ہے تو قرآن پاک کے تعلیم کے لئے ادارے ان پر ہی آپ سے چند باتیں عرض کرنے کی خواہش ہیں بہت سارے لوگ جب ان کے گھر میں بچہ ہوتا ہے برخصوص مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو کیا پڑھائیں گے مدرسے میں پڑھنے ڈالے ہیں سکول میں پڑھنے ڈالے ہیں کیا کریں اور پھر اپنی اکل لڑاتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں سکول پڑھے گا پہلے دسویں کرے گا دسویں کرتے کرتے بھگڑ اتنا جاتا ہے کچھ اور کرنے کے قابل رہتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ مدرسے میں لگائیں گے دندار بن جائے گا مدرسے میں پڑھنے کے بعد باقی سارے کام چھوڑ دیتا ہوگا تھا اور تو کچھ کرنے ہی نہیں کچھ کہتے ہیں دو گھنٹے ادھر پڑھائیں دو ادھر پڑھائیں تعلیم کونسی ہونی چاہیے نظام کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں قرآن پاک نے کیا تربیت کی ہے اگر اسلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں جو احکامات ہیں اور نبی علیہ السلام نے جو احکامات جاری فرمائے ہمارے نبی علیہ السلام نبی ہیں نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہترین خامد ہیں دنیا کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے اچھے بیٹے ہیں نبی ہونے کے ساتھ سب سے اچھے کاروباری بھی ہیں نبی ہونے کے ساتھ سب سے اچھے حاکم بھی ہیں نبی ہونے کے ساتھ سب سے بڑے عالم بھی ہیں نبی ہونے کے ساتھ سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے بھی ہوئی ہیں نبی ہونے کے ساتھ سب سے اچھے ذمہ دار بھی ہوئی ہیں نبی ہونے کے ساتھ سب سے اچھے میویشی پالنے والے بھی ہوئی ہیں یعنی ذات تو ایک ہے لیکن تمام کام کر کے ہمیں بتائے کی کرنے کیسے کوئی شعبہ چھوڑا ہی نہیں جس میں کام نہ کیا تو اسلام نے کیا سمجھا ہے تعلیم کون سے ہونی چاہیے دنیا کی تعلیم میں اور دین کی تعلیم میں فرق کیا ہے حتیٰ کہ آپ دیکھیں جو دنیا کے تعلیمی ادارے ہیں ان میں ہم پیسے لے کے کڑھیں اپنے پاس سے دونیشن لے کے کڑھیں ساتھ میں بھئی ہمارا بچہ رکھ لو ہمارا بچہ رکھ لو یہ پڑھنے آئے گا اور جو مدرسوں کے تعلیمی ادارے ہیں ہم لوگوں سے مانگ مانگ کے پھر بچوں کو کہہ رہے بھی آجاؤ فری پڑھانا ہے مفت کھلانا ہے اس کے باوجود ان دونوں تعلیموں میں فرق کیا ہے کیا فرق ہے اس تعلیم میں اور اس تعلیم میں دنیا نے جو تعلیم کا طریقہ کارتہ کیا ہے اس میں انہوں نے ایک لفظ جالا پروفیشنل ہماری جو یونیورسٹی ہے ہمارا جو سکول ہے ہمارا جو کالج ہے یہ ٹھیک ہے تعلیم کا ادارہ لیکن یہ پیسے کمانے کی مشین ہے یہ پیسے کمانے کا بھی ادارہ ہے پڑھا تو رہے ہیں لیکن ہم پڑھائی کے ذریعے پیسے کماتے ہیں ہم فری نہیں پڑھاتے ایک آسے لیتے ایک آسے دیتے ہیں ذرا ذرا زی بات پر ٹائی بچھے نہیں پہنی تب جرمانہ بیلٹ نہیں پہنی تب جرمانہ یونیفارم نہیں کمپلیٹ تب جرمانہ لیٹ چلے گئے تب جرمانہ کیوں؟ کیونکہ پروفیشنل تعلیم ہے تو اس میں آمدنی کے ذرائع کا پہلے دھیان رکھا گیا ہے اب ہمارے پاس کونسی تعلیم ہے؟ جو ہمارے پاس تعلیم ہے وہ پروفیشنل نہیں ہے اچھا دونوں تعلیموں میں فرق کیا ہے؟ جو لوگ پروفیشنل تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں پل لکھ جاتے ہیں بڑے آدمی بنتے ہیں باہر کے دیش میں چلے جاتے ہیں جب ان کو فون آتا ہے تمہارے اببہ کا انتقال ہو گیا وہ لے کوئی بات نہیں ہے آپ دفنا دو ہم یہی پہ دعا کر دیں جب ان کو پتا لگتا ہے کہ ہماری ماں ہسپیٹل میں ہے تو بھائی بھائی آپس میں لڑتے وہ بولتا ہے کہ جب باپ مرا تھا تو میں گیا تھا اب کے تیری باری ہے کیونکہ سکھایا پروفیشن ہے نا تو رشتوں میں بھی دھندہ چلا اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اسلام نے کیا کہا کہ بچے کو چھ سال تک ماں باپ چھاتی سے لگا کے فرمایا چمٹا کے اپنے ساتھ چھ سال تک تو چمٹا کے رکھنا ہے چھاتی سے لگا کے پالنا ہم دھائی سال کے بچے کو پلے وے کے سکول میں پڑھنے کے لئے بھیجتے ہیں ماں بھی سوچتا ہے کہ جتنے زیادہ وقت ہے باہر رہے باپ بھی سوچتا ہے جتنے زیادہ وقت ہے باہر رہے بچے کو اب بچپن سے ہی پروفیشنل تعلیم کیونکہ پلے والوں کو پلے وے سکول جتنے ہیں ان کو تو پیسہ چاہیے ان کا بچہ ان کے پاس رہے گا انہیں تو کوئی حرج نہیں چاہے آپ سارا دن رکھیں لیکن بچے کی پہلے دن سے آپ سے دوری پڑھنی جو ہے اب پھر رو رہے ہیں کہ بچے تو ہمیں پوچھتے نہیں بڑے ہوکے ہوکے ٹھیک ہے ماں باپ کی حقوق ہیں قرآن نے کہا ہے ماں باپ کے سامنے اوف نہ کہو لیکن کیا اس قرآن میں یہ نبی علیہ السلام نے ماں باپ کو پابند نہیں کیا کہ اللہ تعالی نے یہ نعمت اولاد کی شکل میں تمہیں دی ہے اس کا اچھا نام رکھنا اس کی اچھی پرورش کرنا بہترین کلانا بہترین سمجھانا اچھا بولنا اچھے آداب سکھانا تمہاری ذمہ داری ہے آپ اپنی ذمہ داری سے کیسے باگ سکتے ہیں کیسے باگ سکتے ہیں آپ اپنی ذمہ داری سے جو لوگ ذمہ داری سے باگ تھے ابھی لکنہوں میں ایک شخص کی موت ہوئی اس کو لوگ سارا شریف کے نام سے جانتے ہیں اپنا شہر بنایا یہ پرانا کیسہ نہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں ابھی دوہزار سن کی بات ہے یہ دوہزار سن سے دوہزار پیس کے بیچ میں اپنا شہر بنایا سہارا سٹی اپنا ائرپورٹ اپنی کلونیاں اپنی پیٹریاں اپنی انڈسٹریاں ملک کا سب سے بڑا میر آدمی بن گیا اپنے وقت میں پھر زوال آ گیا بچے کئی ہزار کرون روپے لے کے باہر کے ملکے میں شفٹ ہو گئے ابھی جب ان کا انتقال ہوا تو سرکار ان بچوں کو فون کرتی رہی اے آجاؤ تمہارے اببہ کا انتقال ہو گیا ہے اس کی آخری رسمیں ادا کرنا تین دن تک تو بھائیوں نے جواب ہی نہیں دیا چوتھے دن کہا سرکار کو کہ تم ہی کردو اس کا جو کچھ کرنا ہمارے پاس تو ٹائم نہیں آنے گا یہ کوئی مذہب کا معاملہ نہیں ہے اس کو یہ کہہ کے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارا مذہب اور ہے ان کا مذہب اور ہے یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوئے ابھی ہوا اگر چلتی ہے اس میں گندگی آتی ہے تو بدبو سب کو محسوس ہوگی اگر بارش پڑے گی تو بارش کی جو تھندک ہے وہ سب کو محسوس ہوگی ہم کر کیا رہے ہیں اپنے نو نحالوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا طریقہ کیا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے گئے مسلم ہو ہم بچوں کا پڑھانا کیا چاہتے ہیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں کیا سکھانا چاہتے ہیں تو ہم نے سوچا ہوگا کیا پڑھائیں پیارے نبی حسد محمد الرسول اللہ نے جب مسجد نبی بنائی تو مسجد نبی میں سب سے پہلے کیا بنایا سب سے پہلے مسجد میں مدینہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جس کو اصحاب سوفا کا چبوترا کہتے ہیں اور وہاں پر تعلیم کا آغاز کیا اور تمام بچوں کو اکٹھا کر لیا گیا تمام غریبوں کو اکٹھا کر لیا گیا کہ اچھا اب تم نے ہمارے پاس رہنا ہے ہمارے پاس علم حاصل کرنا ہے تمہارا رہنا سینہ کھانا پینا سب ہمارے زمینے ہیں کیوں؟ تاکہ معاشرے میں سماج میں اچھے لوگ سامنے آئے ہیں آج ہمیں گلا ہے کہ سماج میں اچھے لوگ نہیں ہیں ہم نے اچھے لوگ بنانے کے لئے کیا کردار ادا کیا ہے اگر معاشرے میں لوگ اچھے نہیں ہیں تو ہم نے اس میں کتنا یوگڈان ڈالا ہے ہم نے کیا کیا لوگوں کو اچھا بنانے کے لئے کیا ہم نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی ہے کیا ہم نے اپنے بھائی کو سمجھایا کیا ہم اپنے بھتیجوں کو بچوں کو پیار سے سمجھاتے رہے کہ دوسرے کی بیٹی کی طرف وہاں کو اٹھانا گناہ ہے دوسرے کا مال بنا پوچھے کھانا حرام ہے دوسرے کو گالی دینا بری بات ہے کیا ہم سمجھاتے رہے اس کو یہ بات اگر ہم نے کوئی حصہ سماج میں نہیں ڈالا ہے پھر تو پھر کس بات کا گلہ ہے آج اچھے اچھے جو مکرنی رہے ہیں بڑے بڑے جو پروفیسر ہوتے ہیں دانشور ہوتے ہیں نا اگر آپ ان کو بولیں یہ فلا محلے میں پروگرام ہے جلسہ کہیں گے نہیں نہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم تو کوئی جنٹری پروگرام ہو جس میں بڑے بڑے لوگ بیٹے ہوں وہاں جا کے اپنا آرٹیکل پڑھیں گے ارے محمد الرسول اللہ نے یہ تربیت دی ہے پڑے لکھوں میں جا کے اپنی بات کرنا کمال کی بات نہیں ہے جن کو کچھ بھی نہیں آتا جہاں لوگ زندگی نیچے کی سطح پہ چیرے ہیں وہاں جا کر ادارہ قائم کرنا ان کے بچوں کو سیدھی دھارہ میں لانا ان کو اچھا انسان بنانا یہ کمال کی بات ہے تحت عالم کونسی ہونی چاہیے کیا پڑھانا چاہیے بچوں میں اسلام نے تربیت دیا اسلام کہتا ہے کہ آپ کا بچہ جج بنے آپ کا بچہ آئی پی ایس بنے آئی ایس بنے آپ کا بچہ ایل ایل ایم کر جائے آپ کا بچہ چارٹڈ ایکاؤنٹ اینڈ ہو آپ کا بچہ بہت بڑا ادیوک بطی بنے لیکن اسلام کہتا ہے کہ آپ نے جو بھی تعلیم اس کو دینی ہے اس کو پیرلر رکھنا ہے یعنی برابر رکھنا ہے کس واملے میں برابر رکھنا ہے کہ جب یہ دنیا کی تعلیم حاصل کرے گا اگر ایک صفحہ وہ پڑے تو ایک صفحہ اپنا مذہب بھی پڑے اپنا دین پڑے اپنا دھرم پڑے کیوں ادھر وہ یہ سیکھے گا کہ پیسہ کمانا کیسے ہے ادھر یہ سیکھے گا کہ پیسہ حلال کا کمانا ہے اور ہم کا نہیں کمانا ہے ادھر یہ فن حاصل کرے گا ادھر کردار حاصل کرے گا آپ نے اکثر آج کل کے جو نوجوان لڑکے لڑکے ہیں ان سے سنا ہوگا اگر آپ ان کو کہیں کوئی کام کر لو یا شادی کر لو اور نہیں جی ہم نے تو اپنا کیریئر بنانا ہے کیریئر کیریئر سمجھتے ہیں بھی ہم تو جب اچھا ڈگری لینا چاہتے ہیں اچھی نوکری کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کو بار بار کیا کہتے ہیں وہ جی حسیدہ اپنا کیریئر بنانا ہے نمے نمے نیانے جڑے اجگل دے نا ماں پہ انہوں کی کہندے ہیں اگر انہوں کو ویاں کر لو ٹیم ہوگئے ہے بیس سال دے بائیس سال دے پچیس سال دے ہوگئے وہ بھی ہاں کر لو اوہ حسیدہ اپنا کیریئر بنانے پہنے پہنے ہے کیریئر اچھا جی کیریئر بنانے ہو پینتی سال تک کیریئر ہی بنی گیا اچھا جیت کیریئر بنی گیا مان لیا وڈی نوکری مل گئی دولت بھی ہاتھ آ گئی کریکٹر دا بیڑا گھر گھو گیا کریکٹر دا بیڑا گھر گھو گیا کنی جگہ جس اپنے سال دے بازی ہو گئی وڈی جگہ پہنچ بھی گئے پیسے بھی ہاتھ آ گئے وڈیا کرسی بھی ہاتھ آ گئی سب کچھ مل گیا لیکن کردار اپنے کول نہیں ریا ہونے اس کیریئر دا کی کرنا کوئی فیدہ نہیں تے کیریئر بنانا ہے تے پہلے کریکٹر نہیں بنانا کریکٹر ہوئے گا تے کیریئر ہوئے گا پوری دنیا میں آج اسلام سب سے بڑا دین بنا کیوں مسلمانوں کو محمد الرسول اللہ نے پابند کیا ہے تب ہی تو بار بار اگر پانچ سو روپے کا نوٹ بھی سڑک میں ملتا ہے مولوی سے جا کے پوچھتے ہیں کہ مولانا اس کا کیا کریں گے کھڑے ہو کے پشاپ کرتے ہیں تو جا کے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے کپڑے نپاک ہو گئے ہیں کوئی دل کے اندر بندیانتی آتی ہے نگاہوں سے بھی غلط کام ہوتا ہے سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا کیونکہ احساس کو بیدار رکھا گیا احساس اگر مر جائے تو سب کچھ کرتے ہیں احساس کس نے بیدار کرتے ہیں آپ اپنے بچے کو ٹھیک ہے کارنمنٹ سکول میں پڑھائی ہیں لیکن روزانہ اس کو اپنے مذہب کی ایک کتاب بھی مذہب کے راوہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے جو اس کو اچھا انسان بنا دے یونیورسٹری میں وہ اچھا کاروباری تو بن سکتا ہے اچھا آفیسر تو بن سکتا ہے لیکن ایک اچھے آفیسر کے لیے اچھا انسان بننا زیادہ ضروری ہے اچھے کاروباری کے لیے ایک آلہ کردار کا انسان بننا زیادہ ضروری ہے تو یہی تو اسلام نے تعلیم دی ہے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں آج کار ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھا بکرا مرگوں حلال ہونا چاہیتا ہے بس وہی حلال نہیں جو لکمہ موں میں توڑ کے ڈال رہے ہیں وہ بھی حلال ہونا چاہیے ہمارے بہت بڑے امام صاحب تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کے بڑے امام گزرے ہیں تو ان کے دور میں خلیفہ حرم رشید بادشاہ اس دور میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کو لوگ کہتے تھے بھی کملے ہیں دماغی طور پر ان کو کہتے تھے بہلول دانا حضرت امام صاحب دریا کے کنارے سیر کر رہے تھے تو دیکھا بہلول بیٹھا ہوا ہے ریت کے اوپر تو اپنے شاگردوں کو کہنے لگے میں بہلول سے ملوں گا تو شاگردوں نے کہا حضرت ہمیں تو پتھا یہ ہے کہ اس سے جو بھی ملنے جاتا ہے یہ اس کی بیسٹی کر دے آپ مت ملیئے اچھا آپ کو ایک بات اور بتا دوں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بڑا آدمی خراب ہو کئی بار چلنے بھی خراب ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے کہ ہر بڑا آدمی خراب ہوتا ہے کئی بار بندہ ٹھیک ہوتا ہے ساتھ والے شیخ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علی پنجابی ماں بولی دا پہلا قوی ہے پہلا قوی ہے اور گروہ کرن صاحب میں ان کی جو بہانی ہے اس کو سشوبت کیا گیا ہے اتنا بڑا درجہ پایا انہوں نے سارا سال روزے رکھتے تھے اب رمضان کے روزے تو سب کو پتا ہوتے ہیں جو بینہ رمضان کے روزہ آیا ہے وہ تو پتا نہیں ہوتا آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوں مجھے تو پتا نہیں تو ایک ہندو بہن آگئی حضرت کے پاس تو کہنے لگی یہ پکوان بنا کے نہ ہی ہوں آپ اگر پہلے بسم اللہ کر دیں تو میں بچوں کو جا کے کھلا ہوں حضرت جب پکوان کھانے لگے نا تو ان کے چیلوں نے ان کو گھورا کہ بابا تیرا تو رو جائے تو جیلے آدلی ہے تو حضرت نے پھر اپنے چیلوں کی طرف نہیں دیکھا بسم اللہ بڑھ کے ایک پکوان اٹھایا کھایا وہ عورت دعائیں دیتے ہوئی چلی گئی تو چیلے پچھے پڑ گئے جیسے آپ بھی مولویوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں آپ آویس تنگا کرنا نہ آندہ ہوئے فتوہ دینے کو تو ساری قومی ماشاء اللہ تو سارے چلے استاد جی کے پیچھے پڑ جائے آپ نے روزہ توڑ دیا روزہ توڑ دیا فرمایا سن روزہ تو نفلی تھا ٹوٹ گیا ہے دوبارہ رکھا جا سکتا ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا تو دوبارہ نہیں چڑ سکتا تھا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے لوگوں کے دل نہ توڑو تو بہلول دانا کو جناید بنگدادی کو منا کیا گئی یہ تو بتتمیز ہے فرمایا نہیں جاگ گئے اسلام علیکم کون ہے بھائی فرمایا میں امام جناید بنگدادی اوہہہہہہہہو کتا اچھا تو تو بغداد کا بہت بڑا امام ہے حدیث پڑا تھا کمال ہی ہو گیا یہ حضرت گیا کہ جی حضرت میں بھوئی ہوئی میں پہیٹ میرے پاس بٹھا لیا اپنے پاس کہنا کہا تو اتنا بڑا عبام ہے تجھے کھانا کھانے کی تمیز تو ہوگی یہ کھانا کیسے کھانا ہے امام جنید بغدادی رحمد اللہ علیہ وسلم نے کہا بلکل مجھے پتا ہے کہا اچھا بتا سنت کیا ہے کھانا کھانا تو حضرت امام صاحب رحمد اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ جب کھانا کھانا ہو تو باوضوع ہوکے جو متقی لوگ ہوتے ہیں باوضوع ہوکے بیٹھتے ہیں دسترخان لگایا جاتا ہے پاک کھانا رکھا جاتا ہے سب سے پہلے اللہ کی اوپر ہم لوگ سنہ پڑتے ہیں پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ دعائیں پڑتے ہیں پھر لکمہ توڑتے ہیں تو بہلول نے جب یہ بات سنی نا مکہ مارا امام صاحب دے ہیں ایڈا ایڈا مولو بھی بنے ہیں پھر دے ہیں تجھے تو کھانا کھانا کی تمیز نہیں اب وہ بہلول اٹھ کے بھاگ گیا تو شاگرد آگئے دوبارہ کیا حضرت تسلی ہو گئی ہم نے نہیں کہا تھا بیستی کرے گا تسلی ہو گئی آپ کو فرمایا نہیں تم لوگ غلط کہتے ہو پھر اس کے پاس اسراعہ اللہ علیہ وسلم میں کون جناب میں امام جنید بھگا دیا اچھا دیار بہت بڑا ایمان ہے بیٹھا لیا پھر لیتے ہیں فرمایا تجھے سونے کی تمیز ہوگی رات کو سنتے کیسے کیا سننے کیسے کیا سننے کیسے کیا سننے کیا سننے کیا آج امام صاحب پھر چلو گئے یہ دعا پڑھنی ہے دائیں کروڑ سونا ہے یہ گال ہاتھ کے نیچے گال کے نیچے سیدھا ہاتھ رکھنا ہے ایسے ویسے پوری تو ترتیب ہے بتائی بہلول کو گسایا ریتا اٹھایا ہے امام صاحب نے سر پر ڈالا کہتے یار تو یہ ڈڈا وہ ڈڈا مولوی دو تو سننے کیوں تمیز نہیں آتے پھر بھاگ گیا شنگل پھر آئے کہتے حضرت اگر بیزدی کا کوٹا بورا ہوگی تو وہاں پر چلے مدر پر بہت ہوگئی اب تک فرمائے تیسری بار سلام علیکم وآلہم سلام کون ہے فرمائے حضرت میں امام جنید بغدادی جس کو کھانا کھانے کی تمیز نہیں جس کو سونے کا سلیکہ نہیں آتا اوہ ہوگا اچھا بیٹھ جا یہ بتا تجھے بات کرنے کا سلیکہ تو آتا ہی ہوگا کہتا ہاں آتا ہے نا رسول اللہ نے کہا کہ جب بات کرو خدا پر حمد و سلام بیجو اور پھر رسول اللہ پر سلام بیجو اور پھر اپنی بات گفتگو شروع کرو پھر غصہ آ گیا کہیں یار تو مولوی نہیں کام کا تجھے تو بات کرنے کی بھی تمیز ہوگی تو حضرت جنید بغدادی نے دونوں ہاتھ بیلو لکھانا کے پکڑے وہ فرمایا جب تک تم بتاتے نہیں میں جانتا ہوں جاؤں گا نہیں کیونکہ ہیرہ ہی جہوری ہیرے کی پہچان رکھتا ہے امام صاحب جہوری تھے نا ان کو پتا تھا کہ یہ بہلول ہیرہ ہے ہمیں تو کوئی ذرا سا ایسے سمجھانے بھی آج ہے اپنا پہلے اگر وہ ایک گالی دے گئے پانچ سنا دے گئے تو امام صاحب کو پتا تھا یہ تو ہیرہ ہے خدا کی نعمتوں میں سے نعمت ہے بہلول کا دونوں ہاتھ پکڑ لیے فرمایا سچی سچی بتاؤ کیا بات ہے تو کہنے لگے بہلول دانا کی سنو امام جنیت بغدادی اگر کوئی بندہ کھانا کھانے کے لئے بیٹھ جائے یہ ٹھیک ہے کہ ہاتھ دولے ہوئے ہوں یہ ٹھیک ہے کہ بسم اللہ پڑھی جائے یہ ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑے یہ ٹھیک ہے کہ اس قبلہ روح ہوکہ اگر بیٹھے تو مستحی بات ہے لیکن سنو کھانا کھانے کا نبوی عدب یہ ہے کہ لکمہ توننے سے پہلے اور وہ لکمہ زبان پر رکھنے سے پہلے ایک مسلمان اور ایک انسان یہ بات تیہ کرنے کہ یہ لکمہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے حرام کا لکمہ بسم اللہ پڑھنے سے حلال کرنے سے یہ کھانا کھانے کتنی سے یہ ہے افماس ہوتی تو ساری دنیا دعائیں پڑھ کے سنت طریقہ یہ ہے سونے کا وضو بھی کیا ہو دعا بھی پڑھی ہو لیکن مندہ اپنے رب سے معافی مانگنے کے بعد اپنے دل میں سے اپنے عزیز و اقارب کی بھائیوں کی رشتہ داروں کی پڑوسیوں کی برائیاں غیبت کینا ساری گندگی نکال کے پاک ہو کے سوئے جو بندہ دل پہ بوجھ لے کے سوتا ہے وہ تو صبح کو تھکا ہوا اٹھتا ہے تھکے ہوئے بندے کا سونا نہ سونا تو یہ کی برام برامت ہے اور فرمایا بولنا تو بچہ دو سال میں سیکھ جاتا ہے کب کہاں کیا بولنا ہے بادشاہ وقت کے سامنے سچ بولنا ہے کہ نہیں بولنا چمچا گری کرنی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی صحیح بات بتانی ہے فرمایا اگر کرنی چمچا گری ہے تو یہ بولنا نہیں ہوتا اس کو خوش آمد کہتے ہیں وقت کے مطابق اپنے لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنا وقت کے مطابق ظالموں کو مرانوں کی آنکھوں میں آکے ڈال کے بات کرنا کا مطلب بولنا ہوتا ہے اگر ایسے نہیں بول سکتے ان باتوں کو پلے باندھ لیجی کہ بچوں کو پڑھانا سب کچھ ہے لیکن دیندار بنا کے پڑھانا ہے کیا پڑھانا جی؟ دیندار بچوں کے ماں باپ سر پر بیٹھیں گے آخری وقت تک کیونکہ ان کو پتا ہے نا کہ ماں باپ کے نہیں مانی تو نماز بھی ان کو پتا ہے ماں باپ نراز ہوگے تو اللہ نراز ہوگے ان کو پتا ہے کہ پروشی کو گالی دی تو خدا نراز ہو جائے گا ان کو پتا ہے کہ بہن کا حق مار لیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی ان کو پتا ہے نا کہ بھائی کی زمین پر نجاز قبضہ کر لیا تب ہماری نماز کیونکہ ان کے دل میں ڈر ہے اللہ کا وہ کلیکٹر لگ جائیں بڑے افسر بن جائیں وزیر بن جائیں بہت بڑے ادیوز پتی بن جائیں لیکن کیونکہ دل میں دین ہے جذبہ ہے خدا کا ڈر ہے تو گناہوں سے بچے رہیں گے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے اور اگر صرف پروفیشنل تعلیم دلوائی تو بس پھر وہ رشتوں کو بھی پیسے سے دھو گے رشتوں کو بھی وقت کے حساب سے دھو لیں گے کہاوت ہے نا لوگ کہتے ہیں سما نہیں ہے وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے آنے کا وقت نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے دنیا کے سب سے پڑا یہ کہنا کہ میرے پاس ٹائم لیے جھوٹ ہے پیورٹی کیا ہے آپ کس کو چاہتے ہو میرا دل کر رہا تھا کہ میں احمد بھائی کے پاس پہنچوں جلندر آ گیا میں ان کو میں نے کہا جیپار بھائی کو آؤں گا میرا اگر دل نہیں کرتا مگر ہی میں تو تھکا ہوں آپ کی پیورٹی کیا ہے آپ کس کو چاہتے ہو ایسی جھوٹ بولے جارے ہیں آپ وقت دینا نہیں چاہتے ہیں آپ کی پیورٹی کیا ہے آپ اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں پیسے دو بس ٹیچر ٹویچن پڑھا دے پیسے دو بس ٹیچر کے پاس چلا جائے پیسے دو اسکول چلا جائے پیسے دو مولوی صاحب آ جائے کیا ان کے پاس بیٹھ کے خود بھی کچھ بات کرو گے کی نہیں کرو گے آپ کی پیورٹی کیا ہے آپ کیا اپنے کسی دکھی درد وارے دل والے دوست کے پاس جا کے چار باتیں کرنے کے لئے وقت نکال سکتے ہو نہیں نکال سکتے تو ٹھیک ہے پھر اکیلے بیٹھے میں اپنی پیورٹی کو تیہ کریں ان لوگوں کو وقت دیجئے جو آپ کے منتظی رہے ہیں کتنے لوگ آپ کے منتظی رہے ہیں دنیا میں کوئی عام بندہ نہیں ہے پیدا ہوا آج تک میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بینہ عزت کے کسی کو بھی پیدا سڑک کے اوپر کوئی بھیگ بھی مانگ رہا ہے نا اس کے گھر میں بھی دس آدمی اس کو چانے والے اگر کسی اس کو کچھ ہو جائے گا تو وہ چیکھتے پھریں گے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے بغیر عزت کے پیدا کیا ہو ہم ان کو وقت ہی نہیں دینا چاہتے جو ہمیں چاہتے ہیں ہم ضرورت ہی نہیں سمجھتے ان کو وقت دینے کی وقت کو بنائیے تیہ کیجئے کہ ہم نے وقت کہاں دینا ہے اچھے لوگوں کو وقت دیجئے ہمارے نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے دن تمام کاموں سے فارق ہوئے تھے نا تمام کاموں سے جب نبی علیہ السلام فارق ہوئے تھے پتہ ہے کہاں گا پتہ آپ لوگوں کو نہیں بتایا پتہ اس لئے نہیں ہے ہم لوگوں نے اپنا دین گورمہ میریانی بنا رکھا اس لئے نہیں پتہ کیونکہ ہم رسول اللہ کو پڑھتے نہیں ہیں جس دن مکہ فتح ہوا تمام کام نکٹانے کے بعد رات کے پہلے پہر جب بڑے بڑے کوٹھی والوں نے گورنروں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر چلے نہیں نبی علیہ السلام کہاں گئے امہ ہانی کے گھر کون امہ ہانی رسول اللہ کی بہن کونسی بہن رسول اللہ کے چچا کی بیٹی کونسی بیٹی جو دس سال پہلے بچھڑ گئی کیوں بچھڑ گئی کیونکہ اسلام قبول کیا شوہر نے علیدہ کر دیا تھا اپنی اس بہن کے گھر گئے اور ساری رات اپنی بہن اور مانجوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کی اور کیا باتیں کی اپنے ابو کو یاد کیا اپنی امی کو یاد کیا اپنے چچاؤں کو یاد کیا اپنے دادا کو یاد کیا اور ہمیں یہ بات سمجھائی کہ جب تم کسی مقام پر پہنچو گے جب کسی آگے پہنچو گے تو پھر انہیں مد بھول جانا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ تھا کوئی نہیں آپ کیسے بھول گئے کہ گاؤں سے چلتے ہوئے کتنے لوگ تھے جو تمہیں چھوڑنے کے لیے تیرے ساتھ قدم اٹھاتے رہے اور جنہوں نے روتے ہوئے دل کے ساتھ دعائیں دی کہ چل اللہ کرے تو کامیاب ہو جائے اب وقت رہی ہے نا کیونکہ پیورٹی نہیں ہے دل میں بیمانی ہے وقت ہے ہم دینا نہیں چاہتے دینا اس لیے نہیں چاہتے کیونکہ ہم نے دین نہیں بڑھا ہم نے جو جب پانچے نمازیاں پڑھنی ہے اللہ اللہ گھر ساللہ وآجیوہ نماز بھی نتیجہ ہو ٹھکی بھی کتیجہ ہو بس ہو گیا تبدیلی لائیں لائیں گے انشاءاللہ اپنے آپ میں تبدیلی لائیں لوگ آپ کے منتظر ہیں پوری دنیا ہمیں آج اسلام سب سے بڑا دین ہے لوگ منتظر ہیں آپ کی شکل میں ایک اچھا آئیڈیل انسان دیکھنا چاہتے ہیں لوگ اپنے اندر تبدیلی لائیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ پوری کائنات والے کہنے لگے جہاں مسلمان نہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ کائنات میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان میں جن کا تعلق آپ کے ساتھ ہے چاہے وہ ہمارا کے گہر مسلم بھائی ہیں وہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے یہ ضرور کہیں کہ عبد الرحمن سے میری دوستی ہے وہ ایماندار ہے وہ کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالتا وہ ٹھکی کی بات نہیں کرتا اس کے پاس اماند رکھ دو تو خیانت نہیں ہوتی اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر کے صفت ہوئی چاہیے کریں گے انشاءاللہ